یقیناً ڈلی میں جو کچھ ہوا وہ خابل یہ مضمت ہے میں نے پارلیمنٹ میں تمام اصول پسند تمام انصاف پسند لوگوں کی طرف سے کھڑے ہو کر جو ہندوستان کے سمیدھان پر جو انسان کی جان کی قیمت اور اہمیت کو سمجھتے ہیں ان کی طرف سے کھڑے ہو کر میں نے کہا تھا کہ ڈلی میں جو کچھ ہوا وہ ایک پوگرام ہے ڈلی میں جو ظلم زیادتی ہوئی جس میں انسانیت کو ختم کیا گیا ہے اس میں تمام لوگ مارے گئے ہیں یہ ظلم اس لئے ہوا کیونکہ حکومت نے اپنی آنکھیں بند کر لی یہ ظلم اس لئے ہوا کیونکہ حکومت چاہتی تھی کہ وہاں پر اس طرح کا فساد ہو مگر ہم حکومت کرنے والے حکمرانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ظلم کر کے اس طرح سے حکومت نہیں کر پائیں گے آپ کی اولین ذمہ داری ہے دستوری ذمہ داری ہے آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے بی جی پی کی کہ انصاف کریں مرنے والا چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو انصاف کرئے ڈلی پولیس یہ نہیں کر سکتی کہ صرف ایک ہی رخ میں انویسٹیگیشن کیا جائے دونوں طرف سے جس کسی کو مارا گیا وہ انسان مر گیا آپ کی ذمہ داری ہے کہ انصاف کرئے چاہے فیضان ہو چاہے انکیت ہو میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ انسان تھے ایک انسان کی جان کی قیمت صرف مذہب کی بنیاد پر خیمتی نہیں ہو سکتی مذہب کر چلنا یہ میرا دستوری حق ہے اور حکومت کا کام یہ ہے کہ ایک طرفہ گرفتاری کو ختم کرے ڈلی میں نوجوان پریشان ہے ایک طرفہ گرفتاری ہو رہی ہے مسلمانوں کی اس کو روکا جائے اور صحیح لوگوں کی آپ گرفتاری کرئے اور انصاف کرئے گھر جلائے گئے ہیں کون جلائے ہیں معلوم کرئے انصاف کرئے اور یاد رکھئے ہم انصاف کا مطالبہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے تیسری اور آخری بات کہ ان پی آر اینارسی کے خلاف میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں تیلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کا کہ انہوں نے صاف اور واضح طور پر ایک تاریخی خراداد ریزولوشن کو تیلنگانہ کی اسمبلی میں پاس کیا میں مبارک بات دیتا ہوں ان تمام تیلنگانہ کے معزز رکن اسمبلی کا جنہوں نے اس خراداد کو پاس کروایا میں چیف ونسٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں کیچ اندر شکر راو کا اور بلکہ نہ صرف اس خراداد میں یہ کہا گیا کہ تیلنگانہ کی عوام تیلنگانہ کا وہ اسمبلی کا ایوان اس بات کا اپنا کنسرم کا اظہار کرتا ہے ان پیار اینارسی پر اور جھوٹ جو حکومت کہہ رہی تھی ان کی جھوٹ آج ثابت ہو گئی اینارسی نہیں ہوگا اینارسی کا فیصلہ نہیں پرائم میسٹر نے کہا تھا بھارت کے وزیر اعظم آپ نے پھر سے جھوٹ کہا آپ نے کہا تھا کہ ابھی اینارسی کا فیصلہ نہیں ہوا وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ اینارسی کا کچھ فیصلہ نہیں ہوا مگر سپریم کورٹ میں گورنمنٹ آف انڈیا بھارت سرکار کی طرف سے پرائم میسٹر کی سرکار کی طرف سے جو ایفی ڈیویڈ جو پیٹیشن داخل کیا گیا اس میں آپ نے اقرار کے اینارسی ہوگا بتائیے آپ کب تک ہمارے معصوم لوگوں کی آنکھوں میں آپ دھول جھوکتے رہیں گے آپ کا مقصد ان پی آر کرا کر اینارسی کروانا ہے میں پھر سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ مت کرائیے ان پی آر کو سنسس خراب ہو جائے گا سنسس کروائیے ان پی آر ساتھ میں مت کروائیے تیلہنگانہ کی حکومت تیلہنگانہ کے وزیرحالہ نے صاف طور پر قائدیا کہ اگر میری حکومت چلی جاتی ہے تو میں تیار ہوں اس کو بولتے ہیں کمیٹمنٹ اس کو بولتے ہیں کہ کانسٹوشن کے اس پریامبل پر پورا یقین کرنا لیبرٹی ایکوالٹی فرٹرنٹی جسٹس پر یہی چیز کی ضرورت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اس کو کرنا چاہیے اور ہم پھر سے دور آتے ہیں کہ ان پی آر نہ کروائیے یقینہ آج ملک کو سب سے بڑا چیلنج یہ کوویڈ نائنٹین سے ہے اور اس کا ہم تمام کو مل کر مخابلہ کرنا ہے جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اس میں ہم تمام کو کوپریٹ کرنا ہے میں پھر سے حکومت ہند سے بھارت سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں ہمارے وزیر آزم سے کہ آپ آپ کی سرکار ایمپیز کے ایمپی لائٹ کے ذریعے ہم کو یہ ٹیسٹ کروانے کا ایمپی لائٹ سے اجازت دیجئے بھارت سرکار کو چاہیے کہ پورے سٹیٹس کو ایمیڈیٹلی سپیشل فینینشل گرانٹ دیں تاکہ ان غریبوں کی مدد کی جا سکے جو اپنے روزگار سے محروم ہونے والے ہیں جن کی غربت میں اضافہ ہوگا یہ دونوں کان ایمیڈیٹلی بھارت کے ہمارے ملک کے وزیر آزم اور ان کی سرکار کو کرنا چاہیے آپ کو لبرل ہونا چاہیے تمام سٹیٹس کو آپ فینینشل گرانٹ دیجئے کیونکہ سٹیٹس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ایمپیز کو اجازت دیجئے کہ ہم ٹیسٹ کرا سکیں اور ان غریبوں کے جانوں کو ہمارے کانسٹنسی کے رہنے والوں کی جان کو مچا سکیں میری آپ سے گزارش ہے کہ اس لاکڈاؤن کو آپ خبول کریں ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک بہترین انسانیت کا اور انسان ہونے کا آپ ثبوت دیجئے اور دعا کریے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے وطن عزیز سے اس پوری دنیا سے اس وائرس کا خاتمہ کرے اللہ ہم کو معاف فرما دے اللہ اس وباہ کو اٹھا لے اللہ اپنے جلال کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے اور ہم تمام کو اللہ سبحانہ وتعالی سکون اور راحت عطا کرے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں یاد رکھئے مرد مومن وہ ہے مومن وہ ہے جب نعمت اللہ دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کریں جب تکالیف آتی ہیں تو اس پر سبر کریں یہ سبر کرنے کا بھی وقت ہے اور اللہ سے رجوع اللہ ہونے کا وقت ہے